پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلد اول مولفہ علامہ مجلسی علی رحمہ اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر تین پڑھیں گے صفحہ نمبر سولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ دباچہ مولف علی رحمہ بعد حمد خدا و ناتر سرورِ انبیاء و منقبتِ اہلِ بیت و آئمِ حُدَى صلواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَجْمَعِينَ محمد باقر بن محمد تقی یقیناً مومنین مخلصین کی خدمت میں حاضرِ ارضِ پرداثے کی یقیر انفوانِ جوانی میں بطوفیق و ادایتِ ربانی جہالتِ اثر علوم و زالالتِ آفرین کتب سے کنارک کش ہو کر حقیقی اور جاویدانی زندگی کے حصول یعنی اغبار و اثارِ اہلِ بیت سیدِ عبرار علیہ السلام کی پیروی اور تلاش میں مجغول ہوا اور ان کے بیتین اقوال و اثار کو کتاب بحار الانوار میں جمع کر چکا ہے تو برادرانِ ایمانی اور دوستانِ روحانی نے فرمائش کی کہ احوال و موجزات و مقارمِ اخلاق و محاسینِ صفاتِ نیز احوالِ غزوات حضرتِ سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دلائلِ امامت و خلافت و اتوارِ حمیدہ و عدابِ بسندیدہ حضرتِ آئمہِ اصناِ اشرا حضرتِ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہم اجمعین وہ فارسی میں ترجمہ کروں تاکہ کعفہ انام خاص کر عوام کا وہ گرو جو زبانِ عربی سے ناواقفِ مستفید ہو کیونکہ ان کے حالات میں جو کتابِ تعلیف ہوئی ہیں ان میں اکثر و بیشتر حدیث ہیں کتبِ مخالفین سے محخوظ ہیں جن میں انبیاءِ عظیم و شان اور عوصیاءِ جلیل القدر کی جانب لغزش اور خطائیں منصوب کی گئی ہیں حالانکہ اغبارِ معتبرہِ اہلِ بیت ان کی اسمت پر ناتق ہیں بعض مولفین نے ان زوادِ مقدسہ کے اغبار و احادیث کی جانب توجہ بھی کیے تو ان کی ادم پیروی اور تلاش کے سبب بہت قلیل گویا دریہ سے ایک قطرہ پر قنات کر لیا ہوئے اور اس میں بھی صحیح و غلط کا امتیاز نہیں کیا الغرض حقوقِ اقوتِ ایمانی کی ریائت کی جہز سے اور مذکورہ بالا خیال کے پیش نظر نیز اس وجہ سے کہ اکثر لوگ باطل قصوں اور جھوٹے افسانوں سے قلوبِ عوام کو مسخر کرتے ہیں لہٰذا باوجود قصرتِ مشاغل و تفرقات کے جنابِ اقدسِ عیزیدی کی توفیق اور مشکواتِ انوارِ انبیاء و عوصیہ کی روشنی کی مدد سے کتابِ احادیث کی تعلیف شروع کی چونکہ ان تمام احادیث کا ترجمہ جو بڑی بڑی کتابوں میں مندرج ہے کتاب کی تولیل اور ابواب کی زیادتی کا سبب ہوتا اور اس زمانے میں اکثر لوگ زخیم کتابوں کے پڑھنے سے گھبراتے ہیں ہرچند وہ کتابیں قصیل الفائدہ ہوں اس بنا پر میں نے صحیح اور قوی ترین حدیثوں کے ترجمے پر اتفا کی اور اکثر متفق المزامین روایتوں کو ایک کر کے مختصر کر دیئے تاکہ اس کا پورا فائدہ اور پڑھنا آسان ہو چونکہ اس کتاب کا موضوع فضائل و مناقب و موجزات و تواریخ و احالات اجداد اکرام و آبائے فقام السلطان بسلطان و خاکان بن خاکان ابو الفتح و زفر السلطان سلمان مدلہ انتاب دولت تازہور صاحب اثر ہے لہٰذا میں نے اس کتاب کے دباچے کو انہی حضرت کے نام نامی اور القاب گرامی سے مزین کیا چونکہ اس کتاب کا متعلق اہل ایمان کے قلوب کے عبدی حیات کا سبب ہے اس لئے اس کا نام حیات القلوب رکھا اور چاردہ معصومین علیہ السلام کی نسبت سے چودہ کتاب پر مرتب کیا کتاب کا آشیہ ہے چودہ کتاب اور ہر کتاب چند ابواب پر اور ہر باب چند سوصلوں پر مشتمل ہے اس کتاب اول میں 38 ابواب ہیں مترجم وَالَاَلَا تَوَقَّلْتُ وَهُوَا حَزْبِ وَنَعْمُ الْوَكِّلِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اول تاریخ احوال انبیاء اور ان کے صفات و موجزات اور علوم و معرف اور خدا کے بعض شائستب بندوں اور ان بادشاہوں کے حالات جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت خاتم الانبیاء کے زمانے کے قریب تک گزرے ہیں اور اس میں چند باب ہیں باب اول ان چند امور و احوال کا بیان جو تمام انبیاء اور ان کے عوصیہ میں مشترک ہیں اور اس میں چند فصلیں ہیں فصل اول پیغمبروں کی بیست کی غرض اور ان کے موجزات بس سندِ معتبر منقولہ کے ایک ملہد نے خدمتِ حضرتِ صادق علیہ السلام میں ارحاضی روکر چند سوالات کی اور مشربہ اسلام ہوا اس کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کس دلیل سے انبیاء اور مرسلین کی بیست ثابت کرتے ہیں فرمایا کہ جب ہم نے یہ مان لیے کہ ہمارے خالق اور سانے ہیں جو کہ ہم سے اور تمام مخلوق سے بلند تر ہے اور منعزہ ہے اس سے کہ خلق اسے دیکھ سکے یا مس کر سکی یا اسے گفتگو کر سکے تو ہم نے یہ سمجھ لیے کہ وہ سانے حکیم ہیں اس سے وہی امور صادر ہوتے جو بندوں کے حق میں بہتر ہیں تو ثابت ہوا کہ اس کی جانب سے خلق میں انبیاء اور مرسلین کی ضرورت ہے جو اس کے احکام کو بندوں تک پہنچائے اور ان امور کی جانب ان کی رینومائی کریں جن میں ان کی بقا اور منفیت ہو اور جس کا ترک کرنا ان کی فنہ کا باعث ہو غرض یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کا ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اس کے کلام کو بندوں تک پہنچائے اور ایسے ہی لوگ خلق میں اس کے برگزیدہ اور پیغمبر ہیں جو حکیم و دانہ ہیں اور خدا نے ان کو علم و حکمت سے آراستہ کر کے معبوض فرمائے ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ ان کے احوال و صفات میں شریک نہیں ہوتے اگرچہ خلقت تو ترکیب میں ان کے مثل و معنید ہوتے ہیں لیکن وہ خدا ہے حکیم و علیم کی جانب سے علم و حکمت و دلائل و براہین و شواہد و موجیزات کے ساتھ تائید یافتہ ہوتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ان کے دعوے کی صداقت پر دلیل ہوں جیسے مردہ کو زندہ کرنا اندے اور مبروز کو شفا بخشنا وغیرہ جن سے تمام لوگ آجز ہیں اسی علت کے ساتھ یہ طریقہ زمانے میں جاری رہے اور زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی جس کے ساتھ علم و موجیزہ ہوتا ہے اس کی اور سابق پیغمبر کی صدق گفتار پر دلالت کرتا ہے کتاب کا حاشیہ ہے مولی فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ جب سانے کا وجود اور اس کا علم و حکمت اور لطف و کمال ثابت ہو اور یہ ثابت ہوا کمال ثابت ہوا اور یہ کہ کوئی فیل اس سے ابس و بیکار نہیں سادی روتا تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کو ابس و بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ نہائیت حکمت کے ساتھ خلق فرمایا اور وہ حکمت دنیا فانی کے فوائد پر جو گونہ گون غم و علم اور درد و محنت اور مشکس سے مخلوط ہیں جنی نہیں ہو سکتی بلکہ یقیناً اس سے بزرگ تر فائدے کے لیے ہوگی اور جب وہ فائدہ اس دنیا کے لیے نہیں تو دوسری دنیا کے لیے ہوگا اور اگر وہ بغیر حاصل کی حاصل ہو جاتا تو اس دنیا میں لانا بیکار تھا سب کو پہلے اسی دنیا میں لے جانا چاہیے تھا اور چونکہ اس عمر عظیم کے حصول کا طریقہ تمام لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو چاہیے کہ خداوند عالم اس عمر کی جانب و ہدایت فرمائے اور چونکہ اس کو مخلوقات سے کسی طرح کی مشاہبت نہیں ہے نہ وہ حواظ کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے اور نہ عقلیں اس کی کنہ ذات اور صفات کے سمجھنے سے قاسر ہیں اور چونکہ فیض پہنچانے والے اور فیض پانے والے اور فائدہ بخشنے والے اور نفع حاصل کرنے والے میں ایک قسم کی مشابہت اور ارتباط لازمی اور ضروری ہے تاکہ اس کے مقاسد سمجھ میں آسکیں لہذا حقالہ نے انسان کو دو جہتوں والا قرار دیا اور اس کو نفس نورانی اور عقل روحانی کرامت فرما کر چند جسمانی اور حیوانی قوتیں وہی کی ہیں چند جسمانی اور حیوانی قوتیں دی ہیں اس کو جہتے اول کے ساتھ عالم مقدسین سے ارتباط ہے اور جہتے ثانی سے بہائیم اور حیوانات کے ساتھ اشتراک اسی سبب سے اس کو مقلف قرار دیا اور خواہشات مضمومہ اور ناپسندیدہ کو روکنے کے لیے انبیاء اور عوصیہ کو درجات آلیہ پر معبوض فرمایا اور یہ ظاہر ہے کہ عوام اکثر شہوات نفسانی اور علاقے بدنی میں گرفتار ہونے کے سبب سے اس قابل نہیں ہے کہ خداوند عالم بے واسطہ ان سے گفتگو کرے یا ان کے دل میں حقائق و معارف علقہ فرمائے اور اگر غیر جنس یعنی ملائکہ میں سے ان کے پاس رسول بھیجتا تب بھی لوگ غیر جنس ہونے کے سبب سے اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے تھے اور عدم مشاقلت اور موانست کے اعتبار سے ان کی باتیں کافی طور سے لوگوں میں اثر نہیں کر سکتی تھیں لہٰذا خداوند عالم نے انسانی شکل و صورت میں روحانیتیں اور مقدسین کا ایک گروہ پیدا کیا جن کی مقدس روحیں ہمیشہ ملائے آلہ سے تعلق رکھتی ہیں بظاہر وہ لوگ صورت و اتوار میں صورت و اتوار میں خلق سے مشابہ ہوتے ہیں لیکن چونکہ خداوند عالم نے اپنے عداب سے ان کو متعدد اور اپنے اخلاق سے متخلق کیا ہے اور پورے طور پر مکمل کرنے کے بعد ان کو عام مخلوقات کی ہدایت کے لئے مابوس فرمایا اس لئے تقدس و روحانیت کی جہد سے وہ لوگ بارگاہی عزدی سے معرف و آداب و شرع سیکھتے ہیں اور بشریت اور تمام بنین ہیں انسان کی مشاقلت کی جہد سے آیت نمبر آیت نمبر چھے سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر چوبیس میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں کہتے ہوئے ان کے ساتھ رہ کر حکمت و موازہ حسنہ سے ان کی ہدایت کرتے ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طائر کے متعلق چاہے کہ وہ بولے تو وہ آئینہ اس کے سامنے رکھتا ہے اور اس کے پیچھے سے اسی طائر کسی آواز نکلتا ہے اور وہ طائر آئینے میں اپنے جنس کی صورت دیکھتا ہے تو بولنے لگتا ہے یا اگر کسی پرندے کو شکار کرنا چاہیں تو اسی پرندے کی صورت کی ایک شبیہ بناتے ہیں اور خود پوشیدہ ہو کر اس کو جال میں پھسا لیتے ہیں اس بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہے اور ان مقدمات میں سے ہر ایک تشریح کی احتیاج ہے جاننا چاہیے کہ اس حدیث شریف میں ایک دوسری دلیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب مسلحہ تکلیف کو مقتضایا تھا کہ ایسی تکلیق ایسی مخلوق پیدا ہو جن میں شہوات و خواہشات اور فتنہ و فساد کے دوائی موجود ہوں تاکہ ان سب کے ایک ترک کرنے سے لوگ مساب ہوں اگر کوئی عدب سکھانے والا اور نگبانی کرنے والا ان کے لئے مقرر نہ فرماتا جو ان کو ان کی نفسانی خواہشات سے اجرائے حدود اور بیان شرعہ اور احکام کے ساتھ روکتا اور منع کرتا تو بے شک لوگوں کے درمیان فساد و نزہ اور ظلم و تغیان زیادہ ہوتا اور یہ باتیں منافع لطف و حکمت ہیں اور یہ ثابت ہو چکا کہ خداوند علیم لطیف و حکیم ہے اگر ان دونوں دلیلوں میں کافی غور کرو گے جو منبع وحی و مادنے الہام سے سادر ہوئی ہیں تو اس کی حقیقت سے تم کو آگاہی ہوگی پارہ انتیس سورہ ملک آیت نمبر آٹھ اور نو اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں بسند محتبر دیگر منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کیسے سبب سے حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو معبوس کیا ارشاد فرمائے اس لیے کہ ان کے بھیجنے کے بعد لوگوں کی خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہے اور کوئی قیامت کے روز یہ نہ کہے گے کہ تو نے کسی کو اپنے ثواب کی خوشخبری دینے اور عذاب سے ڈرانے کیلئے ہماری جانب نہ بھیجا نہ بھیجا اور حجت خدا ان پر تمام رہے کیا تو نے نہیں سونا کہ حق تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خاز نانے جہنم کافروں پر حجت تمام کریں گے اور سوال کریں گے کہ آیت تمہارے پاس کوئی پیغمبر اس عذاب سے ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا تھا کفار جواب دیں گے کہ ہاں آیا تھا مگر ہم نے اس کی تقذیب کی اور کہا کہ خدا نے کسی کو نہیں بھیجا ہے اور تم لوگ خود تو خود سخت گمراہی میں ہو دوسری معتبر حدیث میں فرمایا چونکہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق سے اپنے نور ذات و تقدیس صفات سے پینہ اور پوشیدہ تھا اس لئے نجات کی خوشقبری دینے اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر کو پیغمبروں کو بھیجا تاکہ کفر و تغیان میں ہلاک ہونے والے حجت ظاہرہ و واضح کے ساتھ ہلاک ہوں اور نجات پانے والے علم و ایمان اور بیانہ و برہان کے ساتھ نجات پائیں اور حیات عبدی حاصل کریں تاکہ بندے اپنے پروردگار کی جانب سے جانے جو نہیں جانتے تھے اور خدا کو پالنے والا سمجھے اور اس کی ویدانیت کا اقرار کریں بس سنت معدبر منقول کے فضل بن شازان نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کس سبب سے لوگوں پر پیغمبروں کا پہچاننا اور ان کی حقیقت کا اقرار کرنا واجب ہے جبکہ ان کی اطاعت واجب ہے فرمایا چونکہ خلقت میں ایسی قوتیں نہ تھی جن سے ان کی مسئلحت پوری ہوتی ہوں ان کا پیدا کرنے والا اس سے بلند تھا کہ آنکھ سے دیکھا جا سکیا اور ان کا زوف اور عجز اس کی ذات مقدس کی حقیقت کے سمجھنے سے ظاہر تھا تو سوائی اس کے چارہ نہ تھا کہ کوئی پیغمبر خدا اور ان کے درمیان واسطہ ہو اور گناہ و خطہ سے معصوم ہو جو اس کے امروں نہیں اور عداب ان تک پہنچائے اور چند امور پر ان کو قائم رکھے جن سے ان کی منفیتیں حاصل ہو اور ان سے ان کی مزرطیں دور رہیں اس لیے کہ لوگ اپنی عقل سے اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھ سکتے اگر ان پر پیغمبروں کا پہچاننا اور ان کی اطاعت لازم نہ ہوتی تو ان کا بھیجنا عبس بے فائدہ ہوتا اور جس حکیم نے کہ ہر چیز کو قصیر منفتوں اور بے شمار حکمتوں کے ساتھ خلق میں ظاہر اور آشکار کیا ہے پاک اسے کہ کوئی فیل اسے عبس صحابی دی رو بس سنت موضبر منقول ہے کہ ابو بصیر نے حضرت صادق علیہ سلام سے فرمائے کہ خدا نے کس سبب سے پیغمبروں کو اور آپ لوگوں کو موجیزہ عطا فرمایا ہے اس لیے کہ اس شخص کی راز گوئی کی دلیل ہو کیونکہ موجیزہ علامت خدا کی جانب سے جسے اسی پیغمبروں رسولوں اور اپنی حجتوں کو عطا فرماتا ہے جس سے سچوں کی رہنمائی اور جھوٹوں کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے دوسری حدیث میں منقول ہے کہ حسین صاحب نے انہی حضرت سے پوچھا کہ آیا ممکن ہے کہ خدا وند عالم کسی مومن کو جس کا ایمان اس کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے ایمان سے کفر کی جانب منتقل کرے فرمایا کہ حق تعالی عادل ہے اس نے پیغمبر کو اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں خدا ہرگز کسی کو کفر کی جانب نہیں بلاتا پوچھا کہ کسی کا کفر خدا پر ثابت ہو تو کیا اس کو ایمان کی طرف منتقل کرتا ہے فرما ہے حق تعالی نے تمام لوگوں کو قابل ایمان خلق فرما ہے وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں نہ کسی شریعت کے متقید نہ منکر اس نے پیغمبر کو ان کی طرف بھیجا کہ وہ لوگ خدا کی جانب ان کی رہبری کریں تاکہ ان پر حجت تمام ہو تو بعض لوگ خدا کی توفیق سے ہدایت پاتے اور بعض ہدایت نہیں حاصل کرتے حدیث موتبر میں منقول ابن السکت نے امام رضا یا امام علی نقی سے سوال کیا کہ کس سبب سے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ید بیضہ اور چند چیزوں کے ساتھ جو سہر سے مشابہ تھی بھیجا اور حضرت عیسیٰ کو ایسے موجیزے کے ساتھ بھیجا جو طبیبوں کی تباعت سے مشابہ تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلام فصیح و خدبائ بلیغ کے ساتھ محبوس فرمایا آہ حضرت نے جواب دیئے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سہر اور جادو کا غلب تھا وہ خدا کی حضرت موسیٰ نے ان موجیزات کے ذریعے سے ان کے جادو کو باطل کیا اور ان پہ حجت تمام کی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں مزمن بیماریاں پھیلی ہوئی تھی اور ان میں طبیب حاذق موجود تھے حضرت عیسیٰ خدا کی جانب سے چند ایسے موجیزوں کے ساتھ آئے جن کا مثل ان کے پاس نہ تھا جیسے مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ کرنا اور مادر ذات مبروس کو شفا بخش نہ ان کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کی اور وہ لوگ کامل حاذق ہونے کے باوجود ان موجیزات کے مثل سے آجز رہے اور حضرت محمد مصطفی کو اس زمانے میں بیجا جبکہ خدبائی فسی اور سخ نانے بلیغ کا دور دورہ تھا اور آہ پیل اثر کا یہی پیشہ و کمال تھا آہ حضرت ان کی طرف کتاب خدا و معوائز اور اس کے احکام لے کر آئے جن سے ان کے کلام کو باطل فرمایا اور وہ لوگ ان موجیزات کا مثل لانے سے آجز رہے اس طرح ان پر حجت تمام کی گئی ابن السکت نے کہا اگر ایسا شافی کلام میں نے اب تک نہ سنا تھا پھر ارس کی کہ اس زمانے میں خلق پر حجت خدا کون ہے فرمایا تجھ خدا نے عقل عطا فرما جس سے تو اس شخص کے درمیان تمیز کر سکتا جو خدا کے بارے میں راست گوہ ہے یہ خدا پر جھوٹ بانتا ہے ابن سکت نے کہا کہ واللہ اس کا یہی جواب ہے فصل دوم انبیاء اور ان کے عوصیہ کی تعداد نبی اور رسول کے معنی ان پر نزول وحی کی کی کیفیت اور ان کی اور ان کے عوصیہ علیہ السلام کی تربیت کا تذکرہ موتبر سندوں کے ساتھ حضرت امام رضا اور حضرت امام زین عبدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کو خلق فرما ہے جن میں سے خدا کے نزدیک سب سے گرامی تر میں ہوں لیکن فخر نہیں کرتا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار عوصیہ پیدا کی ہیں جن میں علی خدا کے نزدیک سب سے بہتر اور گرامی تر ہیں بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابو زر رضی اللہ عنہ نے رسول خدا سے پوچھا کہ خدا نے کتنے پیغمبر کو معبوس کیا فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار زمین پر بھیجیں فرمایا کہ ایک سو چوبیس اور بر روایت ایک سو چار کتابے اور آخری اور آخری روایت کے مزلحات سے حضرت شیز پر پچاس صحیفے اور حضرت عدریس پر تین صحیفے اور حضرت ابراہیم پر بیس صحیفے بھیجے اور چار کتابے توریت و انجیل و زبور و قرآن نازل فرمایا پھر فرمایا کہ اے ابو زر چار پیغمبر سیرانی تھے آدم و شیز و اخنو اور نو اور اخنو جن کو عدریس بھی کہتے ہیں وہ پہلے شخص جنہوں نے قلم سے لکھا اور چار پیغمبر عرب میں ہوئے حوت صالح شعیب اور تمہارا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ موسیٰ اور سب سے آخر عیسیٰ تھے اور ان کے درمیان چھے سو پیغمبر ہوئے ہیں اور دوسری روایت میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی تعداد چار ہزار بھی وارد ہوئی ہے لیکن روایت اول زیادہ موسیق ہے بسند معدبر منقول ہے کہ حضرت صادق نے صوفان جمال سے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ خدا نے کتنے پیغمبر بیجے فرمایا کہ ایک لاکھ چوال سزار اور اسی قدر عوصیہ بھی خلق فرمائے ہیں جو راز گوھر امانت ادا کرنے والے اور تاریخ دنیا تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی پیغمبر نہیں بیجا اور نہ ان کے وسی امیر المومنین علیہ السلام سے بہتر کوئی وسی کتاب کا حوالہ ہے مولف فرماتے کہ اس حدیث میں پیغمبروں کی تعداد شورت اور دوسری معتبر حدیثوں کے خلاف شاید راویوں سے کتابت میں غلطی ہوئی ہو یا ان سابقہ حدیث میں بعض انبیاء و عوصیہ محصوب نہ ہوئے ہوں کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں معتبر سندوں کے ساتھ حضرت موسی بن جعفر حضرت امام زین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی ارواح سے مصاحفہ کرے اس کو چاہیئے شب نیمہ شبان میں قبر امام حسین کی زیارت ہوتے ہیں اور ان میں سے پانچ پیغمبر علی العظم ہوتے ہیں نوح ابراہیم موسی عیسی محمد علیہ السلام ارس کی کہ علی العظم کے معنی کیا ہیں فرمایا یعنی زمین میں مشرق سے مغرب تک تمام جنہوں انس پر مابوس ہوئے ہیں کتاب کا حاشیہ ہے مولیف فرماتے کہ یہ حدیث اس بات ہوئے ہیں لیکن دوسرے حدیثوں سے صرف بنی اسرائیل پر معبوس ہونا ثابت ہوتا ہے اس بارے میں انشاءاللہ اس کے بعد ذکر آئے گا اور مذکورہ پانچ انبیاء کے علی العظم انہیں پر بہت سی حدیث وارد ہوئے لیکن عامہ کے نزدیک اس بات میں بہت اختلاف ہے اور اصحاب کے درمیان ظاہری طور پر یہ مشہور ہے کہ علی العظم پیغمبر وہ ہیں جس کی شریعت گزشتہ پیغمبروں کی شریعت کو منصور کر دی دی جیسا کہ اس کے بعد یہ حدیثوں سے ظاہر ہیں بسند موسک کتاب کی طرف چلتے ہیں بسند موسک امام رضا علیہ السلام سے اور بسند موتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ علی العظم کہتے ہیں کہ وہ لوگ صاحب عظمت و شریعت تھے جیسا کہ حضرت نو آدم کی شریعت سے الگ ایک کتاب و شریعت کے ساتھ مابوس ہوئے اور جس قدر پیغمبر ان کے بعد مابوس ہوئے انہی کی کتاب و شریعت کے تعبیر ہے یہاں تھا کہ ابراہیم خلیل نو کی کتاب کے علاوہ عظیمت کے ساتھ آئے اور وہ نو کی کتاب و شریعت کے منکر نہ دے بلکہ ان کی شریعت منسوق ہو چکی تھی اور اس پر عمل کرنا صحیح نہ تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں یا ان کے بعد جتنے پیغمبر ہوئے سب کے سب ان کے طریقے اور راستے سے راستہ اور شریعت پرتے اور انہی کی کتاب پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا اور وہ توریت لائے اور صحوف ابراہیم پر ترک عمل کا عظم کیا ان کے زمانے میں یا ان کے بعد جس قدر پیغمبر مابوس ہوئے انہی کی کتاب اور شریعت اور طریقے پر عامل رہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا اور انجیل لائے اور شریعت و طریقت موسیٰ پر ترک عمل کا عظم کیا اور تمام وہ پیغمبر جو کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یا ان کے بعد ہوئے انہی کی کتاب و شریعت اور طریقے کے تعبیر یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و سلم کا زمانہ آیا پس یہ پانچ علی العظم اور بیتین انبیاء اور رسول ہیں اور شریعت محمد مصطفی قیامت تک منسوخ نہ ہوگی اور نہ کوئی پیغمبر آ حضرت کے بعد ہوگا آپ کا بعد کیونکہ عظم کا اس پر اجمع ہوا کہ یہ سب بزرگوار ایسے بزرگوار خدا ہیں اور اس عمر پر اقرار کامل کیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے عظم اعتمام نہیں کیا تھا لہٰذا خدا نے فرمایا آیت نمبر ایک سو پندرہ سورہ تہا پارہ نمبر سولہ ہم نے آدم سے محمد اور ان کے بعد آئمہ کے بارے میں عہد لیا تو آدم نے اس عہد کو ان کے بارے میں فراموش کر دیا اور ہم نے ان کو صاحب عظم نہ پایا علی بن ابراہیم نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا کہ ان پیغمبران اور ان پیغمبران نے تمام پیغمبروں پر خدا کا اقرار کرنے میں سبقت تھے ہر ایک اقرار کیا اور اپنی امتوں کی تغذیب پر سبر کرنے کا عظم کیا بسند معتبر منقول کے ایک مرد شامین حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ان پانچ انبیاء کے بارے میں سوال کیا جنہوں نے عربی میں گفتگو کیے فرمایا کہ وہ حود صالح شعیب اسماعیل پوچھا کہ وہ کون ہے جو کسی کے رحم سے نہیں پیدا ہوئے فرمایا کہ آدم و حووہ غوصفندان ابراہیم اور اسائے موسیٰ شتر صالح اور وہ چمگادر جسے حضرت تیسہ نے بنایا اور زندہ کیا اور وہ با حکم خدا اڑ گئی اور پوچھا کہ وہ کون کون سے چھے پیغمبر ہیں جن کے دو دو نام ہیں فرمایا کہ وہ یوشہ بن نون کتاب کا حوالہ ہے مولیف فرماتے ہیں کہ اتحاد ذو کفیل اور یوشہ شہرت کے خلاف ہے جیسا کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں جن کو ذو کفیل اور یعقوب ہیں جن کو اسرائیل اور حضرت خزر دھتے ہیں جن کو علیاس اور یونوس ہیں جن کو ذو نون اور عیسیٰ ہیں جبکہ مسیح اور محمد ہیں جن کو احمد بھی کہتے ہیں سلام اللہ و سلام علیہ جیسا کہ اس کے بعد ذکر کیا جائے گا دوسری روایت میں مذکور ہے کہ بادشاہ روم نے حضرت امام حسن بن علی علیہ سلام سے پوچھا کہ وہ سات نفوس کون کون سے ہیں جو رحم مادر سے باہر نہیں آئے فرمایا کہ آدم و غوث و اندان ابراہیم و ناق سالے اور وہ سام جس نے شیطان کو حضرت بھیجا ہے کہ کس طرح حابیل کو دفن کرے اور شیطان لانت اللہ علیہ بس اند موتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول وسیع ہیں جو زمین پر ہوئے حبت اللہ پسر آدم تھے اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کا وسیع نہ ہوا ہو اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر معبوس ہوئے جن میں سے پانچ نفوس عزم ہوئے نو و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابن ابی طالب کی رسول خدا سے وہی نسبت جو حبت اللہ کو حضرت آدم سے تھی حضرت علی علی السلام آن حضرت کے وسیع اور جمعی عوصیاء گزشدگان کے وارث تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے وارث تھے حدیث موعتبر میں حضرت صادق علی السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے پانچ پیغمبروں کو عرب میں معبوض فرمایا وہ حود و صالح و اسماعیل و شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین ہیں صلوات اللہ وسلام اللہ اجمعین کتاب کا حاشیہ ہے یہ دونوں حدیثیں اس پر دلالات کرتی ہیں کہ حضرت اسماعیل عربی تھے اور حدیث ابو زر مندرجہ صفحہ اکیس اس کے خلاف ہے ممکن ہے کہ ان دونوں حدیثوں سے مراد ہو کہ وہ عربی زمان میں گفتگو کرتے تھے اور اس حدیث سے مراد ہو کہ وہ قبیلہ عرب سے تھے یا یہ کہ وہ چاروں پیغمبر عربی کے علاوہ دوسری زمان میں بات نہیں کر سکتے تھے اور حضرت اسماعیل دوسری زمان میں بھی گفتگو کر سکتے تھے اور اسی روایت کو اسی راوی سے روایت ابو زر لوگوں نے بعض کتابوں میں درج کیا جس میں اسماعیل داقل نہیں ہے حدیث سائی میں منقول کے زرارہ نے حضرت امام محمد باقر سے نبی و رسول کے معنی میں ملک کو دیکھتا اور اس کی آواز بھی سنتا ہے پوچھا کہ امام کی کیا منزلت ہے فرمائے کہ صدا ملک سنتا ہے لیکن اس کو دیکھتا نہیں دوسری معتبر سنت کے ساتھ منقول ہے کہ حسن ابن اباس نے حضرت امام رضا کی خدمت میں لکھا کہ رسول و نبی و امام میں کیا فرق ہے حضرت نے جواب میں لکھا کہ رسول پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں اور وہی ان پر نازل ہوتی اور کبھی خواب میں دیکھتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم اور انبیاء صرف آواز سنتے ہیں اور کبھی ملک کو بھی دیکھتے ہیں مگر اس وقت اس سے وہی نہیں سنتے اور امام صرف کلام ملک کو سنتا اس کے جسم کو نہیں دیکھتا اس کے ساتھ ہم یہاں پہ کتاب پارٹ نمبر تین کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب پارٹ نمبر چار کا آغاز اسی مضمون سی کیا جائے گا انشاء اللہ